گزشتہ چالیس برس سے بولیوڈ فلموں میں ایکشن ڈائریکٹر کے فرائش سر انجام دینے والے شام کوشل نے یہ انکشاف کیا کہ وہ ایسے سین فلم آتے ہوئے آج بھی گھبرا جاتے ہیں جس میں آگ اور پانی سے کھیرا جا رہا ہو ایک حال یا انٹریویو میں شام کوشل نے شاروخ خان کی سال دوہزار ساتھ میں ریلیس ہونے والے فلم اوم شانتی اوم کے ایک ایسے ہی سین کی شوٹنگ کو یاد کرتے ہوئے دلچسپ واقعہ سنا دیا اس سین میں دکار شاروخ خان کو چاروں طرف سے آگ میں گھیر کر دیپی کا پادکون کو بچانا تھا شام کوشل بتاتے ہیں کہ سین کو فلماتے ہوئے وہ بہت زیادہ گھبرا رہے تھے اور انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا انہیں دل کا دورہ پڑھنے والا ہے شام کوشل نے کہا کہ کوئی بھی سٹنٹ آسان نہیں ہوتا ہر صبح میں ڈرڈر کر شوٹنگ کے لیے جاتا ہوں ہمیشہ یہی امید اور دعا کرتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک سے ہو جائے آگ اور پانی پر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے شام کوشل نے فلم اوم شانتی اوم کے اس سین کے بارے میں بتایا جس میں اوم کو شانتی پریہ کو آگ سے بچانا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ سین کے لیے مجھ پر کافی دباؤ تھا ہم نے فلم سٹی میں ایک سیٹ دگایا تھا اور سین کے لیے ہمیں اس میں آگ لگانی تھی سال دوہزار سات میں وی ایف ایکس کی کوئی سہولت نہیں ہوتی تھی وہاں موجود پردوں پر آگ لگانے کے لیے میری ٹیم کے ستر لوگ لگے وہاں تین کیمرے لگے ہوئے تھے اگر ان میں سے کسی بھی پردے پر مطلوبہ وقت میں زیادہ آگ لگی رہتی تو بڑی تباہی ہو سکتی تھی اس وقت سیٹ پر ایک سو پچیس لوگ موجود تھے شام کوشل نے بتایا کہ اس تناؤ بھری صورتحال کے درمیان شاروخان بڑے پور سکون رہے انہوں نے مجھے کہا کہ پا جی ٹینشن نہ لیں میں ایسے نکل جاؤں گا انہوں نے کہا کہ یہ سین کسی بھی قسم کے جانی اور مال نقصان کے بغیر کامیابی کے ساتھ مکمل شوٹ ہو گیا تھا لیکن اس تجربے نے جذباتی طور پر مجھ پر کافی اثر ڈالا انہوں نے کہا کہ وہ یہ لمحات ہوتے ہیں جن میں آپ کی جان حلق میں آ جاتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو دل کا دورہ پڑھنے والا ہے بعض اوقات تو میں رو پڑھتا ہوں یاد رہے کہ سال دوہزار ساتھ میں ریلیز ہونے والی فلم اوم شانتی اوم سے اداکارہ دیپی کا پادوکون نے بولیوٹ میں ڈیبیو کیا تھا یہ فلم عالمی سطح پر ایک سو پچاس کروڑوں پہ کما کر بلوک بسٹر ثابت ہوئی تھی اوم شانتی اوم ایک ایسی فلم تھی جو محبت انتقام اور دوبارہ جنم کی شاندار مثال ہے فلم کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کا ہلکا پھلکا مزہ اور شاروخ خان کا دلچسپ انداز ہے ہدایت کائی فرا خان نے فلم میں نہ صرف رومانوی مناظر بلکہ کومیڈی اور سنسنی خیز لمحات کو بھی بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے فلم کی گانوں کی بات کی جائے تو وہ بھی اپنے وقت کے مشہور ترین گانوں میں سے ہیں دردے ڈسکو میں شاروخ خان کے ڈانس نے مناؤں کے دل جیت لئے تھے جبکہ ٹائٹل ٹریک اوم شانتی اوم ناظرین کو مازی کی خوبصورت ترین یادوں میں لے گیا